ساری دائیہ آتی ہے مالداروں کے بچوں کو لے جاتی ہے حضور وہ دائیہ آپ کی طرف نہیں آتی آپ کو یقین سمجھ کے چھوڑ دیتی ہے حضور یہی تو تھے جن کی روحیں کہتی تھی حضور دیر نہ کریں تشریف لائے آپ آئے لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں یا رسول اللہ لیکن آپ کو لوگوں نے پہچانا تو نہیں آتا اس لیے نہ کہ اللہ نے اپنی قیرت کے پردے آپ پر ڈال دیئے تھے اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو انسان آپ کو پہچانا بھی نہیں سکتا ہے حضور آپ کو پہچانا نہیں مالداروں کے بچے لے کر کے چلتی چلی گئی سب لیکن حلیمہ بھی آئی حلیمہ کو کسی نے کہا عبد المطلب کے پوتے کو لے جائے گی حلیمہ نے کہا نا نا نہیں لے جائے گی لائک کرے سفرائے کیجئے بیل آئے کر کو دبائے دائی جی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پر سکھیں یا رسول اللہ لیکن جب آپ آئے تو لوگوں نے آپ کی قدر نہیں آج بھی لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ اب میں آپ سرس کرتا ہوں تصور میں میرے آپا میں آپ سے دور آپ مجھ سے دور نہیں آپ میری چاند سے زیادہ قریب ہے میری چاند آپ میری چاند ہی نہیں میرے چاند کی چاند ہے میرے ایمان کی چاند ہے میرے ایمان کا ایمان ہے اے سوہری چالدوں کے مقیم اے گمدہ خضراء کے سائے میں آرام کرنے والے اے زہرہ کے بابا میں تم سے پوچھتا ہوں آپ کو لگ بلا تو رہے تھے یا رسول اللہ دیر میں کرے تشریف نہ لیکن جب آپ آئے تو آگر لوگوں نے آپ کو پہچانا بھی نہیں آپ کا چچا آپ کو گالیاں دیتا ہے حضور آپ کی عمر غم پہلانی سال ہے ابھی بلکہ شکم مادر میں ہے آقا تو آپ نے یہ غم دیکھا بظاہر کہ آپ کے والد کا سایاں سر سے اٹھ گیا آقا اس کے بعد حال یہ ہوا کہ ساری دائیاں آتی ہیں مالداروں کے بچوں کو لے جاتی ہیں حضور وہ دائیاں آپ کی طرف نہیں آتی آپ کو یدین سمجھ کر چھوڑ لیتی ہے حضور یہی تو تھے جت کی روحیں کہتی تھیں حضور دیر میں کریں تشریف نہ ہیں آپ آئے لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں یا رسول اللہ لیکن آپ کو لوگوں نے پہچانا دو نہیں آقا اس لیے نہ کہ اللہ نے اپنی قیرت کے پردے آپ پہ ڈال دیئے تھے اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو انسان آپ کو پہچانا بھی نہیں سکتا ہے حضور آپ کو پہچانا نہیں مالداروں کے بچے لے کر کے چلتی چلی گئی سکتا لیکن حلیمہ بھی آئی حلیمہ کو کسی نے کہا عبد المتلق کے پوتے کو لے جائے گی حلیمہ نے کہا نا نا نہیں لے جائے گی اس لیے کہ یہاں آنے کا مقصد اتنی دور تو اس لیے ہے کہ مالداروں کے بچے ملیں گے تو باپ جتنا مالدار ہوگا پیٹے کی اجرت اتنی زیادہ دے گا اس کا تو باپ بھی نہیں ہے میں نہیں لے جاتی لیکن اللہ اکبر یا رسول اللہ حلیمہ نے بھی جانے سے انکار کر دی آپ کو میرے آقا آپ کو دنیا نے پہچانا نہیں آقا پھر یہ بھی ہوا نا کہ عبد المتلق کا چیرہ دے کر اس کی باپیں کر کے جو ہے وہ حلیمہ نے پہلے تو نہ کہا لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا آقا تو پھر یہی حتیمہ لڑ کر گیا آئی نا اور عبد المتلق سے کہتی لے جاؤں بھی شوہر سے مشورہ کر چکی تھی کہ نا جانے سے اچھا ہے کہ قریب ہی کو لے کر چلے جائے مکنیز ہی کو لے کر چلے جائے مالدار کے بچے نہ سیدی بھی کو لے کر چلے جائے اس لیے کہ اگر کھالی جائیں گے لوگ مزاق اُنائیں گے کہ حلیمہ کو کچھ ملا نہیں ایک کو تو لے کر کے جائے لیکن ابھی تک حلیمہ نے دیکھا نہیں تھا توجہ چاہنا ہوں میلاد کے منپیروں سے بھی دیکھنا نہیں تھا تو انکار کرتے ہیں لیکن دیکھ لیا تو چان سے واری واری جاتے ہیں لیکن پھر بھی پہچان نہیں پاتے حلیمہ نے کہا چلے ذرا چل کر بچہ بتائیں تو سہی بچہ دیکھوں تو سہی حلیمہ آئی اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اس کے بعد جب آئی تو جا دیکھا آمینہ اپنے بیٹے کو لوریا دے کر سلات کی تھی وہ کونین کا ایمان کونین کا تاجدہ ہے سید ارب اجم سید ارب سید الارب وال اجم جو ہے وہ اپنے پتشتر پر استراحت فرما رہا ہے سفید کپڑے میں لپتا ہوگا وہ چان سے چہرہ ہے خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو چان سے کہہ دو اس لیے کہ چان انسا بننے کی کوشش کرتا ہے بلکہ انسا بننے کی کوشش کیا کرے ان کے طلبوں کا دھوون نکلتا ہے تو چان کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے ان کی گرد سواری سے چان کو چمکنے کی بھیک ملتی ہے جب حلیمہ پہنچی ہے وہ سادیا وہ خانون جو ہے اور دیکھتی ہے تو پہچان نہیں پاتی کپڑا کہاں اور چہرہ کہاں ہے اس لیے کہ نرم نرم دیبا کے کپڑے میں میرے مصطفیٰ کو لپتا گیا تھا چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کپڑا کہاں ختم ہوتا ہے اس کا پتہ حلیمہ کو نہ چلا حلیمہ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی یوں لڑا جیسے کہ آسمان کا چاند خمین پہ ادھر آیا حلیمہ نے بچے کو دیکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھا جب بھی نمدے بچے سو کے اٹھتے ہیں تو روکیوں پہ اٹھتے ہیں ایک مہینے سے نہیں ایک دن سے لے کر چھ مہینے تک گموں میں شہی حال ہے ہر بچہ رونا اٹھا ہے حلیمہ نے بہت سے بچوں کو پالا تھا مکہ کے ان بچوں کو پالا تھا جو آج پل کر کے جوان ہو چکے تھے حلیمہ نے اس منی سی جان پر جیسے ہی ہاتھ رکھا اس مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی وہ آنکھیں کیا تھی جسے قرآن مازاگل بسر کہتا ہو اللہ ہو کر آنکھیں کھولی حلیمہ کے چہرے پہ پڑی اور مسکرایا مسکرا کر حلیمہ اسے لینے آئی تھی لیکن اس نے حلیمہ کا دل چھیل لیا اور حلیمہ کا دل اپنے پاس نہ تھا حلیمہ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا حلیمہ کہتی ہے اب تک میرا سینہ مشک تھا میرا بچہ رات رات پر موٹا تھا اس کا پیٹ نہیں پھلتا تھا اللہ ہو اکبر میں نے سینے سے کیا لگایا میرے سینے سے مصطفیٰ تھا وہ سینہ لگا جسے قرآن حلق اشرق لقاست رق کہتا ہے تو میرے سینے میں دودھ کی نہیو جاری ہو گئی تو میں نے اسے دائی طرف سے دودھ بلایا اور جب میں پی چکا بائیں طرف کا پیش کیا اس لیے کہ میں احسان طرح دک چکی تھی احسان طرح چکی تھی کیونکہ جس کے قدموں سے میرے سینے میں دودھ کی نہیو آئی سوچا کہ بلا کر کے ممتہ کا حق ادا کر دوں لیکن میں نے کیا دیکھا وہ چند جنوں کا بچہ ہے بچہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو فطرت کے تقاضی عطا کرنے والا وہ آگا حبیب ہے میں نے بائیں طرف دیا تو پی دیا بائیں طرف دیا تو نہ پیا شریف بیا ہی پینے سے اکار ہی نہیں کیا موہ ہٹایا اور شہادت کی انگلی اٹھائی میرا شوار حالس اس کی گون میں میرا بچہ پھا انگلی کا اشارہ کر کے مستلاتا ہو میں سمجھ گئی خدا کی قسم یہ کیسا حکمت اور عقل والا ہے بچوں کو عقل نہیں ہوتی لوگ یہی تو کہتے ہیں بچہ عقل نہیں ہیں اور جس کو عقل نہ ہو پچپر میں بھی ہو جائے تو کہتے ہیں بچوں جیسی حرکت کرتا ہے خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا ہے یہ میرے حبیب کا بچپنا ہے سمانہ کہتا تھا نہ یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف نہ اے آج وہی آیا ہے ماں نے رضائی ماں نے بایا سیدہ پیش دیا انگلی اٹھا کے بھائی کی طرف بتایا گویا کہ کہہ رہے ہو ماں میں تو پی چکا ہوں اب صلاح میرے اس بھائی کو بھی پلا دے اور پھر دیکھیں سائنس کہتی ہے میرے نبی نے سائنس کو کلمہ پڑھایا ہے سائنس کہتی ہے ماں تو گائے بستان میں دور کم اور بھائے میں زیادہ ہوتا ہے گائے سے کم ہونے سے خود پیا اور زیادہ والا بھائی کو چھوڑ کر کے بتا دیا کہ ہم اپنا حقو دوسروں کو بخش دیتے ہیں دوسروں کی حق تلقیہ نہیں کیا کر دو اللہ حق پر حلیمہ کہتی ہے حلیمہ کہتی ہے حلیمہ کہتی ہے میں تو چاند سے باری باری اس بچے پہ قربان ہو گئی آمینہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ معمولی نہیں لے جانا خیال کرنا حلیمہ نے کہا میں تو چاہتی تھی چلدی سے آمینہ سے چھوٹوں اور اسے لے کر کے نکلوں اس لیے کہ میں سوچ رہی تھی میں قریب اس قریب کو کیسے پانوں گی قربت قربت پنس قربت بڑ جاتی ہے قربت تو میں قریب اس قریب کو پانوں کی کیسے لیکن کیسے میرے سینے سے لگا تو مجھے بتا چلا اور بچے ہوتے ہیں جن کو دائیا پالتی ہے یہ وہ بچہ ہے جو دائی اس کو پانے کے لیے آیا ہے یہ دائی کو پانے گا دائی کے بیٹے کا بیٹ جس نے بھرا ہے وہ مصطفیٰ ہے یا رسول اللہ میں سمجھنے کے لیے میں اس بات کو سمجھنے سے قاسل ہوں حضور میں تو قلام ابن قلام ابن قلام ہوں آپ کے در کا سگ در سگ در سگ ہوں میں تو کوئی گوز پاک تھا در کا سگ پسند نہیں میری جان میرے آقا میں تو تیرے سگوں کا سگ ہوں ان کے سگوں کا سگ ہوں انہی کے سگوں میں میرا نام آ جائے تو میرے مقدر کی محرات ہو جائے جو ہو میں مصطفیٰ میں حیران ہوں آقا بتائے نہ آخر مجھے بتائے تو سہی یا رسول اللہ میں حیران ہوں آقا میں حیران ہوں یا رسول اللہ آپ نے حلیمہ کا سینہ تو بھر دیا آقا میرے سنگان آخر ایسا کیوں ہوا آخر ایسا کیوں ہوا کہ یا رسول اللہ حلیمہ میں آپ کی برکت سے دون آیا حلیمہ کی بکلیوں کے تھن بھرے حلیمہ کی اٹنیوں کے تھن بھرے کہ میرے رسول آواز دیں گے گمبت خزراس تصفری تصفر بھی آواز آئے گی او میرے غلاموں جرحصل میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا احسان بھی مجھ پڑھنا رہے تو حلیمہ کا احسان کیسا اللہ نے حلیمہ کو قریب کیا اس کے بعد میرے صدق امیر کیا تاکہ دنیا کہے حلیمہ نے محبت بے سال نہیں کیا مصطفیٰ نے حلیمہ بیٹا کیا ہے یہ حلیمہ کا گھر بھر دیا ہے اس کے بعد کیا ہوا اب میں بہت تفصیل نہیں جا سکتا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف نہ اللہ ہو اکبر میرے آقا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تباہ حلیمہ لے کر کے چلی حلیمہ نے سوچا ننہ سبیارہ محمد ہے نام بھی کیسا اب تک یہ نام حلیمہ نے کبھی سنا نہیں تھا کہا کہ چاہ رہی ہوں دو سال کے بعد لاؤں گی تب مکہ آؤں گی اس سے پہلے تو آ نہیں سکتی چلو چل کر تواف کعبہ کرتے ہیں اس بچے مسعود بچے کو بھی مبارک بچے کو بھی تواف کراتے ہیں حلیمہ کہتی ہے اس وادہو لا شریک کی عزت کی قصر جس کے آگے لات و حمول بھی سجدے میں پڑے ہیں اس وادہو لا شریک کی قصر جس پہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا خدا کی امکہ تو چلال کی قصر میں جب اس وقت اس مکدس بچے کو لے گا تواف کعبہ کرنے لڑی امام سلطانی لکھتے ہیں علامہ جوزی بیان کرتے ہیں جیسے جیسے خزرتی جاتی جیدر میں چلتی ادھر کعبے کی دیوار چھکتی جاتی جیدر میں چلتی کعبے کی دیوار چھکتی جاتی میں تو حیران رہ گئی میں تو پل پل باری گئی اس لیے کہ اب تک کعبے کا دواف بڑے بڑے سرداروں نے کیا نبیوں نے کیا اماموں نے کیا امیاء نے کیا اصلیاء نے کیا اولیاء نے کیا تجبوں نے کیا تاہیروں نے کیا سبا نے کیا لیکن یہ کون ہے جو ان سے پڑا آیا ہے کسی کے لیے کعبے کی دیوار چھکتی نہیں یہ کون ہے کہ دیواریں کعبہ چھکتی ہیں میں نے سوچا چلو حجر اسود چھوم بھی لوں چھوم بھی لوں اس وقت میں میری آنکھ کھوڑیں ایک عجیب و قریب منظر دیکھا ایک عجیب و قریب منظر دیکھا کہ اللہ ہو اکبر میں صورت کو لے کر کے صورت کو لے کر کے میں جاتی ہوں حجر اسود کی طرح حجر اسود اپنی جگہ سے نکلتا ہے اس سے پہلے کہ محمد حجر کو چھوپے حجر نکل کر مطفا کو چھوپتا ہے یہ میرے میں حال اللہ وہ لے کر جاتی ہے لے کر جاتی ہے گھر موشتی ہے اور میں کہتے ہیں حلیمہ تیری سوالی تیز تیری گھر میں بلکت تیری جناہ گاہ میں بلکت تو کیا لائے گئے حلیمہ کہتی ہے کچھ نہیں جائے گئے ایک ایسا رچہ لائے گئے جس میں جنہی تقدیب کو بدت دیا جنہی تقدیب کو بدت دیا میری تقدیب میں ان کے نام بکت دیا ہے لیکن اللہ نے ان عورتوں کو سزایے گھر موشتی ہے جو میرے مصطفیٰ کو لے کرنا گئی اللہ نے ان کے تہد نازل کیا گئی وہ تہد سے توقید حلیمہ سے کردی حلیمہ بارشنیوں کی چراغہ سوچ چکے بکتیوں کے تھن سوچ چکے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تیری چراغہ میں چرائیں تیری میری بکری ساتھ چرتی ہے تیری بکری کے تھن بڑتے ہیں میری بکری کے تھن کھالی ہوتے ہیں وہ کون آیا ہے ذرا بتانا سعیز حلیمہ بارش کی ضرورت ہے کچھ تو کر حلیمہ نے کا بارش ضرور ہوگی میں ابھی آتی ہوں کئی گود میں آمینہ کے لال کو لے آئی عبر کا ٹکڑا کہتا تھا آقا دیر نہ کرے تشریف لائے اس لیے کہ میں ان ناہنجاروں کو نہیں دیکھتا تو میں تو آپ کو دیکھ کر آپ کی صورت پر پاس ہوں گا اس لیے تو ابو طالب کہتے ہیں میرا بھتیجہ وہ ہے جس کی نورانی صورت سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے میرے رسول کے رخبت دعا کو دیکھ کر عبر بارندہ برسنے لگا اللہ اکبر لیکن ابھی بھی میرے رسول کو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے زمین اپنا رسول ہے اپنے نبی کی شان گئے حلیمہ کہتی ہے اب میں اپنی اٹنی پر بیٹھی جیسے میں اٹنی پر بیٹھی محمد کو گود میں لے کر میرا بچہ میرے شوہر کے پاس تھا محمد میرے سینے سے لگے تھے اتنے پیار پیار کرنے لگی تھی کہ اپنا بچہ بھی شوہر کو دیتی تھی اور محمد کو اپنے پاس رکھتی تھی ذرا دیکھیں نہ یہ اپنا نبی کیسے شان والا ہے کہتی ہے اپنی اٹنی پر بیٹھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا اٹنی نے کعبے کی طرف رکھ کیے اور کعبے کی طرف رکھ کر کے اس نے سجدہ کیا اٹنی کو شعور مل گیا یہ سجدہ کیوں کر رہی ہے آتے وقت نہیں کیا رہتے وقت نہیں کیا جاتے وقت تک کیوں کر رہی ہے کیونکہ یہ اٹنی نبی اس پر بیٹھ گئے تو اس کو بھی شعور آ گیا ہر جگہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے سجدہ وہیں کرنا چاہیے جہاں کرنے کا حکم ہے ارے ننہ سا رسول اگر جانور پر بیٹھ جائے تو اس کو بھی سجدہ کا شرک اور توحید کا شعور مل جاتا ہے تو ان گلاموں کو شرک اور توحید کا شعور نہیں ملے گا آپ کس کی بات کرتے ہیں سجدے کیے ہیں اٹنی نے کعبے کی طرف اور جب چلی ہے تو حلیمہ کہتی ہے ہوا سے باتیں کرتی ہے جو لوگ پہلے نکل چکے تھے حلیمہ کی اٹنی نے ان کو اوائی ٹیک کرنا شروع کیا لوگ نے پلٹ پلٹ کے دیکھ اے بی بی حلیمہ کیا تو نہیں سواری خرید لائی کا نہیں سواری تو وہی ہے سوار نیا آ گیا ہے محمد ہمارے محمد ہمارے لوگوں اپنے نبی کی قدر جانو اپنے نبی کی عظمت پہچانو تم نے باپ کی بڑی فضیلتیں بیان کی کبھی رسول اللہ کی بھی فضیلت بیان کرو خدا کے لئے ان کے علم پر جھگڑا نہ کرو اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ کسی کو نہیں دیا ان کی ذات پر لڑائیں مت کرو تمہیں اور ہمیں حق کیا پہنچتا ہے کہ ہوتل پر بیٹھ کر ہم بحث کریں کہ نبی کو تو یہ نہیں معلومتا اور یہ نہیں معلومتا اپنی اوقات کیا ہے اپنی اوقات کیا ہے ارے اگر بول سکتا ہے تو فضیلت بول توہین مت کرو توہین کرنے سے کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کے اندھن بننے سے اس لئے اپنی زبانوں کو روکو ملاد منا سکتے ہو تو مناو اگر توفیق نہیں ہے تو کسی کو منا مت کرو کسی کو منا مت کرو کیونکہ ملاد النبی سب نے منایا میں بار بار حوالے پڑتا ہوں جگہ جگہ پڑتا ہوں الحاوی للفتاوہ اٹھا کر کے دیکھو امام سیوتی فرماتے ہیں صدی کے اکبر نے منایا ملہ جیون کہتے ہیں ابو بکر صدی تو سو اوٹ زبا کرتے تھے سو اوٹ زبا کر کے رسول اللہ کے ملاد پر لوگوں کو دعوت کرتے تھے امام شافعی کہتے ہیں جو رسول اللہ کے ملاد میں تازیم مصطفیٰ میں ایک روپیہ خرچ کرے آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے وہ تو نہایت سستا سودا پیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھا لیے شفاعت لینا ہے شفاعت تو نبی قیامت پر کچھ خرچہ کرو آپ کہتے ہیں یہ فضول خرچی پہلے میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں فضول خرچی کسے کہتے ہیں جو لوگ ملاد پر تقریریں بات رہے ہیں جگڑا لگا رہے ہیں ان سے کہتا ہوں لوگو تھوڑا سا سبر کر لو یہ قوم چیرےٹی ٹکٹ حاصل کر کے فلم دیکھنے جاتی ہے آپ ان کو نہیں روکتے شادیوں پر دو دو تین تین لاکھ روپے خرچ کر دی آپ ان کو نہیں روکتے نبی کی ملاد پر لائٹنگ اور جھنڈا کیا لگ گیا آپ کیوں روکتے ہیں کیوں روکتے ہو کیا نبی کا کوئی احسان ہی نہیں سوچو جو پوری پوری رات اپنے لئے روتے رہے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے بولو نماز لاکر کس نے دیا قرآن کس نے عطا کیا اللہ کا پتہ کس نے بتایا لوگو کیا اس رسول کا یہی حق ہے کہ ہوتلوں پر بیٹھ کر تم ان کی توہینیں کرو گے ان کے علموں پر بحث کرو گے وہ زندہ ہے یا مردہ اس طرح کی باتیں کرو گے سوچو تو صحیح ہم آگے ابھی پڑھنے والے حدیثیں پڑھ کے سنائیں گے وقت رہے گا تو وقت ختم ہو رائے آج نہیں کل بھی میرا عنوان یہی ہے حضور کا معصوم بچپن سرکار کا معصوم بچپن کل کی محفل انشاءاللہ سلام چاچا روڈ پہ ہوگی ہم وہاں حدیثیں پڑھ کے بتائیں گے نبی زندہ کیسے ہیں نبی کے بچپن میں بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ حضور کی شان اور عظمت کیا ہے یہی سب کچھ ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بمصطفی برسا خیش را کے دی ہماعوست اگر باؤنا رسی دی تمام بولہ بست دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ ان سے قریب آؤ تو دین ملے گا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو قوبت عشق سے ہر پستو کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحوں کلم تیرے ہیں حلیمہ کہتی ہے میری اونٹنی آگے بڑھتی چلی گئی وہ کافرے والے کہتے ہیں حلیمہ سواری بدل گئی کا نہیں سوار بدلائے اب ایک آخری بات تسکر کے بعد ختم کرتا ہوں توجہ آپ کی اگر ہے تو حضور قبچپن سبحان اللہ حلیمہ کہتی ہے میری اونٹنی چلی جا رہی ہے ہواوں سے باتیں کرتی جا رہی ہے ایسے میں چار پانچ لڑکیاں چار پانچ لڑکیاں کوئے سے نہا کر کوئے پہ نہانے کے لئے گئی تھی کوئے سے نہا کر نکلتی ہے ان کے گیلے گیلے بال ہیں ان کے بدل پہ نہانے کے اثرات ہیں لیکن ان لڑکیوں کے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی ان کے نکاح نہیں ہوئی ہے وہ ماں نہیں بنی ہے وہ نوجوان لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی ہے دیکھ تو بچہ کتنا حسین ہے دیکھ تو بچہ کتنا خوبصورت اتنے خوبصورت تھے کہ جب حضور بچپنے میں بھی چلتے تھے تو بادل سر پہ سایا کرتا تھا دوپ حضور پہ پڑتی نہیں تھی بادل سایا کرتا بادل سایا کر رہے تھے اور وہ نوجوان لڑکیاں کہہ رہی ہے بچہ کتنا خوبصورت ہے بس اتنا کہا اور آپس میں باتیں کرنے لگی کاش ہم بھی بچے والی ماں ہوتی تو اس بچے کو اس کی گوت سے لے کر ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی میرا رسول وہ رسول ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور لڑکیوں نے جیسی باتیں کی کاش کہ ہم ماں والی ہوتی کاش کہ ہم ماں ہوتی بچے والی ہوتی تو اس بچے کو دودھ پلاتی کتنا خوبصورت بچہ ہے حلیمہ کہتی اتنا سننا تھا کہ رسول محمد الرسول اللہ جو کہ یہ ملاد انہوں نے اس وقت بیان کی ہے جب حلیمہ کلمہ پڑ چکی تھی حلیمہ کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گئی تھی جب میں جنت البقی میں ماں حلیمہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو کہتا ہوں حلیمہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیری گود میں میرے آقا نے پرورش پائی تو نے لوریاں دی ہے تو نے لوریاں دی ہے میرے لگتے جگر سو جا حلیمہ لوری دیتی ہے میرے نور نظر سو جا حلیمہ لوری جس کی لوریاں سن کر میرے رسول سوئے ہیں انہوں نے سنا کاش کہ ہم بھی بچے والی ماں ہوتی تو ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی کہتے ہیں میری گود سے انہوں نے اچھلنا شروع کیا اور ان بچیوں کی گود میں جانے کی تمنہ کرنے لگے اٹھنی میری تھم گئی ان کے ارادے پر میری اٹھنی رکتی بھی تھی اور چلتی بھی تھی جب وہ اچھلنے لگے تو اٹھنی رک گئی میں نے سوچا کہ ان کی گود میں جانا چاہتے ہیں اچھلے میری گود سے اور جس کماری لڑکی کی گود میں وہ پہنچے اللہ نے اس کے سینے میں رسول کے لیے گزہ پیدا فرما دی اور حضور نے اس کا دودھ پیا اور گویا کہ حلیمہ کو بتا دیا حلیمہ مجھ پہ تیرا کوئی احسان نہیں اگر میں چاہوں تو کماریوں سے بھی میں گزہ حاصل کر سکتا ہوں یہ میرے نبی کی شان محمد ہمارے